اسلام علیکم کلاس کلاس ہم نے یونٹ نمبر 3 اینڈ کر لیا تھا لاس لیکچر میں یونٹ نمبر 3 جس کا ٹائٹل ایرث از ای ہوم فردہ ہیومن بینگز تھا تو یہ چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج ہم اس پر کچھ ملٹیپل چوائس کسٹنز سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے ملٹیپل چوائس کسٹنز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو دینا چاہوں گا آپ کو چپٹر کے بارے میں کہ ہم نے اس کمپلیٹ چپٹر میں کیا سٹڈی کیا تو سکوڈرز آپ اگر ریکال کریں تھوڑا سا جو ہم نے فرس ٹاپک سٹڈی کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ارث جو ہے ہی بی ٹیبل ہے تو اس میں ہم نے تین بیسک ریزنز کو سٹڈی کیا سوٹی بل کمپریچر ہوتا ہے دین ہوج میس آف وٹر تھا دین اکسیجن جو ہے اکسیجن کی وجہ سے ارث پہ ہماری لائف جو ہی بی ٹیبل ہے ہم نے نیچرل سپیرز کو سٹڈی کیا تھا جس میں اٹماؤسپیر ہے لیتھو سپیر ہے ہائیڈرو سپیر کو سٹڈی کیا بائیو سپیر کو سٹڈی کیا اٹماؤسپیر میں ہم نے دیکھا کہ انویلپ آف ڈیفرنٹ گیس جس میں وٹر ویپلز بھی ہیں دسٹ پارٹیکلز بھی ہیں اور گیسز میں ہم نے نائٹروجن اکسیجن کاربن ڈیکسائیڈ اوزون ان کو سٹڈی کیا اس کی امپورٹنس کو دیکھا دن ہم نے لیتھو سپیر میں دیکھا کہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ جو ہے ارث کا وہ تقریباً کہا ہے لیتھو سپیر میں ان کے لیڈ پہ مشتمل ہے اس کو ہم لیتھو سپیر کا نام دیتے ہیں لیتھو سپیر میں پھر ہم نے دیکھا کہ مونٹینز آ جاتے ہیں پلینز ہیں فوریسٹس ہیں ڈیزرز ہیں اس کی ڈیفرنٹ شیپس ہیں وہ اوشنز کی فارم میں بھی ہے ریورس کی فارمز میں بھی ہے لیکس کی فارم میں بھی ہے تو اس تمام کو ہم ہائیڈرو سپیر کا نام دیتے ہیں پھر ہم نے بائیو سپیر کو پڑھا بائیو سپیر کیا ہے ایٹیز دا سپیر آف لائف جس میں پلانٹس بھی ہیں اینیولز بھی آ جاتے ہیں ہیومن بیگز تمام کی تمام اچھا دیکھیں سٹوڈنٹس ہم نے پڑھاتا جو بائیو سپیر ہیں یہ باقی تین سپیرز پہ ہائیڈرو سپیر پہ لیتھو سپیر پہ اور ایٹماؤسپیر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے ہیومن انوائیمنٹ ریلیشنشپ کو سٹوڈی کیا ہم نے دیکھا کہ ہیومن انوائیمنٹ ریلیشنشپ ہے یہ تمام جگہ پہ سیم نہیں ہے یہ چینڈ ہوتے ہیں یہ چینڈ کیوں ہوتا ہے جوoupu ڈیوورسیٹی آف کلائمیٹ اور فیزکل لیٹس.. پھر ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ کے چینج ہونے سے ہیومن وینگز کے پہ اثر پڑتا ہے کیا افیکٹ ہوتے ہیں دن ہم نے فیزکل لیٹس کپ اور ہیومن وینگز کو سٹوڈی کیا فیزکل لیٹس کپ mean فیزکل لیٹس کپ پہ چینج ہونے سے ہیومن وینگز پے کیا افیکٹ پڑتے ہیں وہ کا انوائیمنٹ جو ورلڈ پاپولیشن میں ایٹی پرسنٹ جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ پلینز میں ہی اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں ڈیزرٹس میں کیونکہ رین فال بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے لائف پر تھوڑی مشکل ہے وہاں پر پانی نہیں ملتا ڈینم نے دیکھا کہ جو مونٹینز ہیں مونٹینز میں بھی جو کلائیمٹ ہوتا ہے وہ ایک اچھی نہیں ہوتی وہاں پر جو موسمی گرم ہے سمر سیزن ہے وہ آپ گزار سکتے ہیں پلزنٹ ہوتا ہے لیکن جو ونٹر سیزن ہے وہ بہت سویر ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے ڈینم نے وارٹر اینڈ ہیومن بینس کو دیکھا کہ وارٹر کی کتنی امپارٹنس ہے ہیومن بینس کے لیے پھر وارٹر بارڈیز میں ہم نے اوشنز کو سٹیڈی کیا ریورز کو سٹیڈی کیا آہ دینم نے جو ہے آہ فوریسٹس کو سٹیڈی کیا فوریسٹس اور ہیومن بینس کا کیا حیاب میں لنک بنتے ہیں جو پورے ایک آرٹھ پر لائف ہے اس کو دیکھا کہ اس کی لائف جو ہے کیسے ہے اور کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں کیسے کئی چیزوں میں وہ اکٹیوٹی کون کون سن کی اکٹیوٹیز ہیں تو یہ کمپلیٹ جو ہے آج کے ہمارے چپٹر نمبر تری اس کا ریو تھا سٹوڈنٹس ابھی ہم طرح سے ملٹیپل چائز کو ڈسکس کریں گے فرسٹ ون کیا ہے ڈا گیشیس آہ انویلپ سراؤنڈنگ اس کا اٹماؤسپیر لیتھو سپیر ہائیڈرو سپیر بائیو سپیر سپیر دیکھیں وہ کون سا سپیر ہے جس میں آہ انویلپ آہ انویلپ گیسی انویلپ میں کہ جس میں گیسی ہے تو آہ آہ اس میں اٹماؤسپیر آجاتے ہیں اٹماؤسپیر میں ہی ڈیفرنٹ گیسی ہیں واٹر وی پرزینٹس پارٹیکل جس میں نائٹروجن کاربن ڈیکس آئیڈ اکسیجن تمام تو اس کا جو آنسر ہے وہ اے پارٹ میں اٹماؤسپیر ہی ہے تو آہ اس کے بعد اگر سیکنڈ میں دیکھا جائے تو سیکنڈ میں کیا ہے کہ سپیر آف لائف وہ کون سا سپیر ہے آہ جس میں لائف آہ پوسیبل ہے جس کو سپیر آف لائف بولتے ہیں اٹماؤسپیر لیتھو سپیر ہائیڈرو سپیر یا بائیو سپیر تو بائیو بائیو مین لائف تو بائیو سپیر کو سپیر آف لائف کا نام دیتے ہیں در تھرڈ کو ہم ڈسکس کریں گے ویچ گیس شیلز ٹو آہ شیلز اس پرام ڈینجرس الٹرہ وائلٹ ریس آف دہ سن ڈینجرس الٹرہ وائلٹ ریس سے ہمیں کون سی گیسز ہیں جو کہ شیلز کرتی ہیں کاربن ڈیک سائٹ اکسیجن اوزون نائٹروجن جی سٹوڈنٹس اس میں اوزون آڈت ہے اوزون ہمیں الٹرہ وائلٹ ریس جو کہ سن سے آ رہی ہیں ان سے آہ جو ہے شیلز کرتی ہے ہامفول آہ جو ہے ہماری گیسز ہیں ان سے ہمیں بچاتی ہے ڈی نیسٹ وانیز ڈیو ٹو اکسیجن اوزون ویٹر ویپرز تو سٹوڈنٹس اس میں اکسیجن ہے جس کی وجہ سے لائف جو ہے اردھ پہ پوسیبل ہے دین فیفتھ وانیز what is the percentage of population settled in the plans plans میں کتنی پرسنٹیج جو ورلڈ کی population ہے ورلڈ پپولیشن میں کتنی لوگ settled ہیں plans میں 10% 20% 40% یا 80% تو سٹوڈنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہیں plans میں settled ہیں تو نیسٹ ہے what is the percentage of fish caught from the oceans ocean سے کتنی جو ہے fish caught کی جاتی ہے اس کی پرسنٹیج جائے 20% 43% 64% 85% جس سٹوڈنٹ ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ یہ 85% ہے 15% باقی چیزوں سے جو باقی water bodies ہیں ان سے caught کی جاتی ہے جبکہ جو اوشن سے ہے اوشن سے وہ 85% ہی ہے 7th one is forests provide us carbon dioxide ozone oxygen nitrogen students جو forests ہیں وہ میں oxygen ہی provide کرتے ہیں کیونکہ جو plants ہوتے ہیں وہ oxygen release کرتے ہیں اور carbon dioxide کو absorb کرتے ہیں 8 one is which areas receive least rainfall least rainfall ہوتے ہیں mountains, plains, oceans, deserts تو students least rainfall جو ہے وہ deserts میں ہی ہے 9th natural silk comes from forests plants silkworm industries اس میں ہم نے silkworm کو study کیا تھا کہ جو natural silk ہے وہ ہمیں silkworm سے ہی ملتی ہے تو یہ آج کے ہمارے multiple choice questions بھی complete ہو گئے اور یہ وہاں chapter complete ہو گیا students آپ نے اس complete chapter کو اچھی طرح revise کرنا ہے